بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن ڈبائے مکی جی کو ساجس کے تحت جیل میں ہی مار دیا گیا تو یہ جو اتیچار ہیں یہ رکھنے کا کان نام نہیں لے رہے اور منوازی لوگ روز کی روز ہمارے لوگوں پر اس طرح کی اٹرسٹی کر رہے تو اس دیش میں کونسٹیوشن ہے دیش اجاد ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بہجن سماج کے لوگوں کو کسی طرح کی مجھے نہیں لگتا اس دیش میں اجادی ہے آج بھی یہ منوازی ویوستہ میں ویسے ہی رکھنا چاہتی ہے جو سمیدان سے پہلے جو ان کا کانون تھا جس طرح کی یہاں پر ڈھاڑنائیں تھیں جو جو بھی غلط ساماجی کے ایک ویکتی اکھیڑا ہو سکتا ہے وہ سارے کانون کے کانون میں تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ دیش منوش مرتی سے چلے تو اب اس دیش کا بہجن یوہ جاگ اٹھا ہے یہ اب اتیچار برداس نہیں کرے گا ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کونسٹیوشنل طریقے سے ہم لوگ بابا صاحب امبیڑگر کو ماننے والے لوگ ہیں ہم لوگ اب اکٹا اکتری تھوڑا سنگٹھی تھوڑا شروع ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے جب ہریانہ میں بھی ہمارے لوگوں کا راج بھی ہوگا اور اس دیش میں بھی راج ہوگا سرا منتری پہ رہے ہیں دلی سے پیجری والا کیا سا کاریاں نہ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں نہ مجھے ڈائلوگ یاد آتا سنجدہ بھی ہلگا کاتیا اکوتے جس بھی پارٹی میں ہم لوگ رہے وہاں پر کاتیا اکوتے بڑھن کے رہ سکتے ہیں آجادی سے اپنے سماج کی لئے کام نہیں کر سکتے تو میں بڑھن نہیں پایا کاتیا اکوتا تو میں سماج میں آگے سڑک پر اندول کرنے کے لئے تو بھائی کیجری والا ہو چاہے موڈی ہو چاہے سونیا پریوار ہو کوئی بھی ہو چاہیے اور یہ ہے اریانہ میں جو پارٹیاں ہیں یہ ایک پریواروں کی پارٹیاں ہیں ایک آدمی کی پارٹیاں ہیں یہ کسی میں بھی لوگ تنتر نہیں ہے اگر کوئی بھی پارٹی دیش کے کانسٹیوشن کا اپنا مینیفیسٹو ماننے اور وہ لاغو کر دے تو وہ سب سے اچھی پارٹی ہوگی لیکن اس دیش میں کوئی ایسی پارٹی ہے ہاں ایک بہجن سواج پارٹی وہ کہتی ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو کانسٹیوشن ہی ہے لیکن جب تک بابا ساہب امبیڈگر کو ماننے والے لوگ پورے دیش میں نہیں ستہ میں آئیں گے جب تک ایٹرو سیٹی رکڑے والی نہیں ہیں اور ستہ ہی آخری انتھ ہے یہ نیٹرو سیٹی کا انتھ بھی ستہ ہی ہے جب بہجن سواج کی سرکار تک ایتر پردیش میں تو انتھ پیڈن کم ہوتے تھے جس دن ہمارے سواج کے لوگ جاگروہ ہوگے اور میں اعلان بھی کرتا ہوں آج یہاں سے آگاز بھی کرتا ہوں کہ دو ازار چوبیس میں ہریانا کا چناؤ ہے اور ہریانا کا چناؤ اس بار کھالی نہیں جائے گا اس بار ہم لوگ سبک سکھائیں گے منوادی پارٹیوں کو اور ہریانا کا جو بہجن سواج کا ہی ہوا ہو چاہے وہ والمی کی جاتی کا ہو چاہے چمار ہو کھٹی دوبی تیلی پاسی یا تک کی جات بھی پریشان ہے آج ہی سرکار میں سب ہی لوگ پریشان ہیں تو ہم لوگ ایک مانوتا وادی چاہتے ہیں کہ سرکار بنے جو سویدان کو ماننے والی ہو اس سویدان میں جو ہے وہ دنیا کے سروسرش سویدانوں میں بھی نہیں ہے ہندوستان کا بھارت کا آجاد بھارت کا جو سویدان ہے سب سے سروسرشت سویدان ہے بابا ساو امبیڑکر نے ایسا سویدان بڑھایا ہے کہ دنیا میں ایسا سویدان نہیں ہے لیکن ان کو دکت ہے جو گاندھی کو تھی گاندھی سے جب انگریجوں نے پوچھا کہ بھئی ہم تمہیں آجاد تو کر دیں گے لیکن اچھوٹوں کو ادھکار دینے پڑیں گے تو گاندھی نے کہا دا اس سے اچھا تو میں گلامی رہوں اگر اچھوٹوں کا دکار دینے پڑے تو تو یہ لوگ کی سمان سیکھتا کہ ان کے پروج بھی ایسے ہی تھے تو ان کے اولادے بھی ایسے ہی تھے جس کی نسل جیسی ہوتی نا وہ ایسا ہی پیدا ہوتا ہے تو ہم تو بابا ساوہم بیڑکر کی نسل ہے بھئی ہے نا ہمارے بابا ساوہم اتنے مانوطاوادی بیکتی تھے جنہوں نے ایک برامنی سے سادھی کر کے بھائیچارہ قائم کرا اب یہ ماما پھوپی کے بھالک ہیں آپ پس میں لڑ رہے تو ان کو ٹھیک کرنا ہم نے رشتہ رہا ہوں ٹھیک کر کریں گے